بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا ہے آپ تمام دیکھنے والے دو ساتھ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم آپ کو ایک بڑی اپ ڈیٹ دینے کے لیے اس وقت موجود ہیں زیاؤدین ہاؤسپٹل نورت نازعباد کی چورنگی پر اور جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت کے دیئے اور کے ام سی کی مشتر کا کاروائی کی جانے والی ہے اور یہ کاروائی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے زیاؤدین ہاؤسپٹل کی چورنگی ہے اور یہ کاروائی جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں یہ زیاؤدین ہاؤسپٹل سے تھوڑا آگے جا کے واحد کالونی مجاہد کالونی اور اس طریقے سے یہ آگے تک کاروائی جائے گی جہاں ان لیگل مکانات اور دخانات بنے ہوئے ہیں اور روڈ کو چوڑا کرنے کے لیے اور کچھ مکانات نالے پر بھی موجود ہیں تو یہ تمام کام کیا جائے گا انکروجمنٹ کا تو ہمارے ساتھ رہیں اس وقت مشینیں جو ہیں وہ موف کرنا شروع کر چکی ہیں اور ہمارے ساتھ رہے ہیں اور دیکھئے یہ تمام اپ ڈیٹ اور یہ مناظر اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں زیاؤدین ہاؤسپٹل سے تھوڑا آگے اور یہ کالونی کلا کی ہے واحد کالونی اور یہاں سے آپریشن اسٹیارٹ کیا جا رہا ہے مشینیں تین مشینیں ایک ساتھ موجود ہیں اور یہ تمام کاروائی انٹی انکروجمنٹ کے ڈی اے کی ایم سی اسسٹن ڈائریکٹر انٹی انکروجمنٹ کی ایم سی اور اسسٹن کمیشنر کے زیرے نگرانی یہ تمام کاروائییں کی جائیں گی تو ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھیں یہ تمام مناظر آج تین اکتوبر سن دو ہزار بائیس اور پیر کا دن ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر یہ اسسٹن کمیشنر صاحب ان کے ساتھ علاقہ پولیس رینجرز بھی موجود ہے انٹی انکروجمنٹ پولیس بھی موجود ہے اور یہ وہ دکانے ہیں جنہیں ایک مہینے پہلے نوٹیز دیا جا چکا ہے اور یہ سیدھا روڈ مجائد کالونی سے بھی آگے کی طرف جا رہا ہے تو روڈ کے دونوں طرف یہ کاروائی کی جائے گی ابھی پہلے اس طرف سے کاروائی سٹارٹ کی گئی ہے اور ایک مہینے پہلے ان کو ٹائم دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھگانے تھا جنہیں نہیں ہوگی اس وقت سب سے پہلے کاروائی جو یہ یہ تھلہ ہے اس کے اوپر کی جانے ہی ہے اور آپ کو یہ بتا دوں یہ تمام ہنڈی گل دکانے اور دکانوں پر رہائش جو بنی ہوئی تھی یہ سب ہنڈی گل ہے غیر قانونی تھی لہٰذا ان سب کو ڈیمولیج کیا جا رہا ہے تھی مجھے رہے ہے get والے ہیں 사ام لفتی سے کوئی سا امیداء خو치는 امیداء ابھی جات امیداء 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 موسیقا یہ تھلہ بنا وعدہ اس کو مسمار کیا گیا ہے اور مشین آگے کی طرف جائے گی تین مشینیں یہاں پر موجود ہیں دو مشینیں جو ہیں وہ ڈیمولیشن کا کام کریں گی اور ایک مشین جو ہے ملبہ ہٹائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب سران اوپر تک جا رہے ہیں مکان خالی ہے کوئی ہے تو نہیں یہ چیک کرنے کے لئے گئے ہیں اور آپ نشانت دیکھ سکتے ہیں یہ نشانت پہلے لگائے ہوئے تھے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ایک مہینے پہلے ان کو نوٹس دیا گیا تھا اور یہ کاروائی کافی لمبی ہوگی اور اس وقت جو ڈائم ہو رہا ہے وہ صبح کے ساڑھے گیارہ بجرے ہیں اور آگے کہاں تک یہ اپریشن جائے گا جہاں تک ہو جائے گا ہم انشاءاللہ اس کی اپ ڈیٹ آپ کے لئے کریں گے ویڈیو ریکارڈ اور وقتاں پا وقتاں آپ کو یہ ویڈیو اپ لوڈ کر کے یہ تمام اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے دکانوں پر سے ابھی بھی سمان نکالنے کا عمل جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں توڑا آگے کی طرف آیا ہوں جبکہ ایک مہینے پہلے ان کو ٹائم دیا جا چکا تھا اور یہ روڈ کافی چھوٹا ہو چکا تھا یہ غیر قانونی جتنی بھی تجاویدات بن گئی تھی اس کے وجہ سے اب کیڈیو جو ہے وہ روڈ کو چوڑا بھی کرے گی کیم سی اور کیڈیو کے تمام افسران ہیلکار علاقائی پولیس رینجرز تمام لوگ اس آپریشن میں شامل ہیں جو دکانیں بنیوی ہیں ان کو بسمار کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے اب جو دکانیں بنیوی ہیں ان کو بسمار کرنے کا کام شروع کیا گیا ہے جو دیکھ رہے ہیں یہ دیمالج کیے جائیں گے جو دکانیں بنیوی ہے جو دیکھیں میں بھی کام شروع کیا گیا ہے جو دکانیں بنیوی ہے جو دیکھیں گیا ہے موسیقی 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 موسیقی